ایمریک رسٹوف نے ٹائٹینک کے علاوہ بھی بہت سارے ایکسپیڈیشنز کیے ان میں شامل تھا ایڈمنڈ فیڈز جیرلڈ نامی بحری جہاز کی تلاش یہ وہ سب سے بڑا بحری جہاز تھا جو امریکہ کے میٹھے پانی کے سمندروں یعنی گریٹ لیکس میں جا کے ڈوبا تھا سمندروں میں جھاکنے والی ٹیکنالوجی سے انہوں نے لوکنیس مانسٹر کا معاملہ بھی حل کرنے کی کوشش کی سکوٹلن کے لوکنیس لیک کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں زمانہ قدیم کا ایک ڈائنسور موجود ہے اور اکثر لوگوں کو نظر آیا کرتا ہے انہوں نے تالاب کی گہرائیوں میں اس ڈائنسور نمہ جانور کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کوئی آثار نہیں ملے مگر ان کی تصویروں کے پورٹ فولیو میں جو چیز سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی تھی وہ تھی گہرائی میں پائی جانے والی بڑی بڑی شاک مچھلیا ان شارکز کو سب مرین کے ذریعے ان گہرائیوں میں تلاش کیا جا رہا تھا جہاں پہلے کبھی نہیں پہنچا جا سکتا تھا ان شارکز کو کیمرے کے قریب لانے کے لیے ان کو ایسی چیزیں سمندر میں ڈالنی پڑی جنہیں شاک مچھلیاں شاک سے کھاتی تھی ایک چیز جو میں اس مقصد کے لیے استعمال کرتا آیا ہوں وہ ہے ٹونہ مچھلی یعنی ہر چیز ٹونہ مچھلی کھانا چاہتی ہے کیمرے کے آگے مری ہوئی مچھلیاں باندھ کر یہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی بڑی شاک مچھلیاں آ کر انہیں کھائے اس طریقے سے انہوں نے بہت سی ایسی تصاویر کھینچی جو دل دہلا دینے والی تھی ایمری کرسٹوف یہ کہتے ہیں کہ مشہور مصنف پیٹر بینچلے کو اپنا نوول جوز لکھنے کا آئی ڈیا بھی تب آیا جب وہ ان کے ساتھ شاکز کے ایک فوٹوگرفی ایکسپیڈیشن پہ گئے جب میں سب سے پہلے نیشنل جوگرافک گیا تو انہوں نے مجھے اس وجہ سے نہیں رکھا کہ میں ایک ڈائیونگ فوٹوگرفر تھا مجھے تو عام تصاویر کھینچنے کے لیے رکھا گیا تھا چھے سال بعد ان کو مجھ پر ترس آ گیا انہوں نے مجھے ایک نئے مصنف کے ساتھ روانہ کیا اسے وہ اپنے رسالے کے لیے رکھنا چاہتے تھے یہ پیٹر بینچلے تھا مجھے پیٹر بینچلے کے ساتھ برمودہ روانہ کیا گیا وہاں ہماری ملاقات ہوئی ٹیڈی ٹکر سے سمندر کے حوالے سے ٹیڈی ٹکر ایک مشہور نام تھا ایک دن یہ ہمیں گہرے سمندر میں لے گیا اور وہاں ہم نے بہت بڑی شارک مشلی پکڑی یہ آٹھ سو پانچ سے بھی زیادہ وزنی تھی اس کا سائز اتنا ہی بڑا تھا جتنی جوز کی شارک مشلی کا تھا پیٹر اپنے نوٹس میں یہ سب لکھتا گیا جب میں برمودہ سے آیا تو میرے پاس شارک مشلیوں کی حیرت انگیز تصاویر تھیں پیٹر بینچلے کے پاس دو دل دہلا دینے والے نوول تھے ان پر بعد میں فلمیں بھی بنی سٹیون سپیلبرگ کو بھی دنیا کے سامنے لانے کی وجہ یہی کہانی بنی ایمری کرسٹوف چاہتے ہیں کہ وہ یہ ٹیکنالوجی لے کر انٹارکٹک اوشن یعنی خود بے جنوبی کے سمندر میں بھی اترے مگر اس پروگرام کی فنڈنگ کے لیے بھی کام جاری ہے عبدالعزیز خان پردو ویور واشنگٹن